ہلو ایوریون ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاؤ ٹو انسٹال انڈروڈ سکسٹین آن پی سی آج کی ویڈیو میں ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں انڈروڈ سکسٹین انسٹال کر کے اسے یوز کریں گے اگر آپ وینڈوز ٹین یا وینڈوز الیون جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہاں پر بہت ایزیلی انڈروڈ سکسٹین رن کر سکتے ہیں اور اسے بہت ایزیلی یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم انڈروڈ سکسٹین کو انسٹال کریں گے تو آپ نے براؤزر اوپن کرنا ہے وہاں پر انڈروڈ سکٹوڈیو سرچ کرنا ہے اور انڈروڈ سکٹوڈیو کی افیشل ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہاں پر فس پیچ بر ڈاؤنلوڈ انڈروڈ سکٹوڈیو کا بٹن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کر کے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے انڈروڈ سکٹوڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 1.2GB کی انڈروڈ سکٹوڈیو کو فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے دیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کسپینٹ کتنی ہے میرے پاس 4 سے 5 منٹ میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا تھا جب انڈروڈ سکٹوڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے انسٹال کرنا ہے یہاں سے اوپن بٹن پر کلک کریں اور انڈروڈ سکٹوڈیو کو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے انسٹالیشن کے لیے یہ اوپن ہوگا بہت یہ سیمپل ہے نیکس کریں نیکس کر کے آپ نے یہاں پر انسٹال بٹن پر کلک کرنا ہے تو 10-15 سیکنڈز میں ہی یہ آپ کے کمیٹر میں انسٹال ہو جائے گا نیکس کر کے فنش کریں گے تو آپ کے سامنے انڈروڈ سکٹوڈیو کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا فرس ٹائم انسٹال کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے ڈاؤنٹ سینڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے نیکس بٹن پر کلک کرنے کے بعد سٹینڈ اوپشن سٹیک کر کے یہاں سے نیکس بٹن پر کلک کریں اور یہاں پر یہ آپ کے سی ڈرائیو میں یوزر فولڈر کرنے انسٹال ہوگا لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2.24 جی بی کے کچھ کمپنٹس ہیں جو ڈاؤنلوڈ ہوں گے ان کی ڈیٹیل جہاں پر آپ کو دکھا دی گئے یا نیکس بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایکسپٹ کرنا ہے فنش کریں گے تو جو کمپنٹس ہوں گے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ان کمپنٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں آپ کا تقریبا دس سے پنہ منٹہ کا ٹائم لگ جائے گا تو یہ طرح سے آپ نے ان کمپنٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے فنش بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر فنش بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر انڈلوڈ سٹوڈیو آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ نے اب مور ایکشن پر جا کر ویرچول ڈیوائس مینجر بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی تو یہاں پر آپ نے پلس بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے الاؤ کرنا ہے الاؤ کرنے کے بعد کلل کرنا ہے جیسے کہ سکین گھرہ چینگ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے فنش بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے جو virtual device ہوگی وہ یہاں پر آپ کے سامنے آن ہو جائے گی سوری یہاں پر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اسے play button پر کلک کرنا ہے جیسے play button پر کلک کریں گے تو یہاں پر virtual device آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے open ہو جائے گی جو پہلے بلی window ہے آپ اسے minimize کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک virtual device on ہو چکی ہے اب ہم اس کی setting میں جا کر Virgin check کرتے ہیں جیسے کہ میں اباؤٹ میں جاتا ہوں اباؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انڈروڈ 16 ہے یہاں پر آپ نے چار سے پانچ مرتبہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈروڈ 16 ورجن جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ونڈوز 10 ہے یا ونڈوز 11 ہے انڈروڈ سٹوڈیا کو یوز کرتے ہوئے انڈروڈ 16 کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ایزیلی انسٹال ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اسے ایک انڈروڈ ڈیوائس کی طرح ہی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی کسی بھی ونڈوز کمپیوٹر میں انڈروڈ 16 کو انسٹال کر سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو